اسلام علیکم آج ہمارا مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے عید الفطر مسلمانوں کے سال میں عید الازحہ اور عید الفطر دو بڑے تہوار ہوتے ہیں ان میں عید الفطر زیادہ اہم تہوار سمجھا جاتا ہے اس کو سبھی مسلمان تپکے کے لوگ مناتے ہیں یہ تہوار ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد آتا ہے اس کا سبھی مسلمان بہت بیچینی سے انتظار کرتے ہیں عید کا تہوار اللہ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت اور ریاضت کا مہینہ ہے اس ماہ میں مسلمان زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہیں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ لوگوں کو غلط راہ کے لیے نہیں بھیکاتا ہے عید کا چاند سب کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے ہر شخص بہت بے تابع سے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد لوگ اپنی ضرورت ہی چیزیں دیکھتے ہیں چاند رات کو پوری رات بازار کھلے رہتے ہیں بازاروں میں عجیب چہل پہل رہتی ہے عید کی صبح تمام چھوٹے بڑے گھر کے افراد نہاتے دھوتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اتر لگاتے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ یا شہر کی سب سے بڑی مساجد میں جاتے ہیں عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں کچھ لوگ عیدگاہ سے قبرستان جاتے ہیں اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں گھر آنے کے بعد پڑوسی اور رشددار ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں شیر خورمہ کھاتے ہیں اور خوب خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں روز ایسی ہی تازی عید آتی رہے عید الفطر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ غریبوں کو فطرہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں برابر شریک ہو سکے عید الفطر کا تہوار امیر غریب کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے